بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد واجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل محمد آئی ای ٹی دوستو آپ لوگوں کی بہت ساری پیسٹ کے اوپر لے کیایا ہو ایواز سن فلور آئل بہت بہترین آئل ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کی بی پی کے شکار ہے ہارڈ پروپلم کے شکار ہے یا کولیسٹرول کے شکار ہے جو کہ زیابت سیاہ شگر کہلاتا ہے لیکن جو شروع کرنے سے پہلے پہلے دوستو آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کی جائے اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور یہی ویڈیو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ دوست بھی ان اچھے کوکنگ آئل یا سن فلور آئل کا فائدہ اٹھائے میرے پیارے پاکستانیوں کسی بھی انبوکسنگ کی ریویو کرنے سے پہلے پہلے ہم اس پیک کی فینشنگ اور ساتھ ساتھ میں کولٹی چیک کرتے ہیں آیا کولٹی اور فینشنگ ہمیں زبردست ملا تو پھر تو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں آئیے چیک کرتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر ہم بروسہ کر سکتے ہیں یا نہیں واہ واہ اس کی سیلنگ بھی بلکل ڈالڈا والوں کی طرح بلکل اچھی کی گئی ہے یار میں نے بھی بہت ساری کمنیوں میں دوستو کام کیا ہے لیکن یہ جو سیلنگ ہے نا اس طرح کی سیلنگ کہیں پر نہیں ہوتی یہ جو سیلنگ ہوتی ہے یاد رکھیں ملٹنیشنل کمنیوں میں اور وہ کمنیاں جو اچھی چیزیں بنا رہی ہیں اس طرح کی سیلنگ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کولٹی کی یہ دیکھیں اس کولٹی کی آپ کے پاس پیکنگ ہوتی ہے اوہ دروائز لوکل کمنیوں کا بلکل بھی ایسا نہیں ہوتا لوکولٹی کی پیکنگ ہوتی ہے چاہے اس کے اندر آئل یاگی خراب کیوں نہ ہو جائے بلکہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے سہتمند آئل یاگی حریدنا ہے یا لوکل تو مجھے تو اوہرال اس سے کوئی شکایت نہیں ہے دیکھیں یہی بات ہے نا پرانی والی کے گرانے کے اوپر کتنا کوئی زیادہ وصلہ نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں آنے والا ایک بچہ ہے نا پیچھے سے آرے امی کے امی کانا بناو بیٹا یہ تم نے کیا کیا امی کچھ بھی نہیں گرا یہ دیکھیں واقعی یار اسے کچھ بھی نہیں گرا بہت اچھی پیکنگ کی گئی ہے اور یہاں اس کو بان دیا گیا ہے ابھی تو آپ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں بیسے اس کو کولتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بریک ہو گیا زبردست بہت زبردست ہونے والا ہے تو مجھے کولٹی سے تو کوئی شکایت نہیں ہے میرے پیارے پاکستانیوں بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس کے کیا سپیسیفک ہے کمنی والوں کا کہنا تھا اس آئل کے بارے میں یہ دیکھیں میں پہلے بتا چکا ہوں ایوہ سن فلور آئل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاید آپ کو دکائی دے رہا ہو اگر کیمرہ فوکس کرے یہاں لکھا ہے ایوہ سن فلور آئل اور کمنی کا کہنا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ یہ نیچرل آئل ہے بھئی ایسا تو کہی پر بھی ممکن نہیں ہوتا لیکن آپ اس کے اوپر بروسہ کر سکتے ہیں ٹرسٹڈ آئل ہے اور اس کے علاوہ جب ہم نے رابطہ کیا تو کمنی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ زیرو گرام کیا ہے ٹرانس فیٹو پر سرونگ تو یہ زیرو گرام ہے اس کے اندر بلکل بھی نہ ہونے کے برابر دوستو کمنی سے جب میں نے پوچھا کہ اس کی کوئی حاصل حصوصیت تو اس نے کہا پیکنگ کے بلکل بیچ میں ایک سرکل لگا ہے اس کے اندر ایک جملہ ہے وہ پڑھ لے چلے آئیے پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لگا ہے فریشلی اسٹرکٹڈ تو دوستو کمنی کا کہنا تھا کہ ہم بلکل ہی تازہ سیڈ سے جو کہ نئے نئے پول آ جاتے ہیں بلکل تازہ سیڈ سے اس کو کیا کرتے ہیں اسٹرکٹ کرتے ہیں نکالتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے ہمارے صحت کے لیے مزید کمنی کا کہنا تھا کہ یہ ویکس فری ہے بہت زبردست اور مزید کمنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ پولی انسچوریٹڈ ہے اور اس کے اندر ویٹامن اے ویٹامن ڈ ویٹامن ای بھی شامل ہے اور ساتھ ساتھ میں کمنی کا کہنا تھا اومیگا سکس بھی موجود ہے اور ساتھ ساتھ میں یو ایچ ٹی کے ذریعے جو کہ ہائی ٹکنولوجی ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کو ٹریٹ کیا گیا ہے یہ تو یار بہت اچھی بات ہے اگر پاکستان میں بھی یہ ہو رہا ہے اور دوستو اس کے علاوہ تو کوئی ٹوپ پر ایسی چیز نہیں ہے جو کمی نے میرے ساتھ شیئر کی ہو مزید کی بات یہ ہے کہ یہ سارے انفورمیشن کمنی کا کہنا تھا کہ یہ جو سارے انفورمیشن ہے اس کے اوپر یہ ہم نے ٹوپ پر دیے بھی ہے نیچریلی کولیسٹرول فری میرے عزیز حمدن آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ نیچریل کولیسٹرول فری آئل ہو اور وہ بھی بالکل فریش ہو وہی آئل آپ لوگوں نے استعمال کرنے ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے پڑا ہوگا جو کہ بڑا سیکر کا جو پلانڈ ہوتا ہے عام طور پر ہم اس کو سرسو پلانڈ بھی کہتے ہیں جو سر کے لیے جو آئل استعمال کرتے ہیں وہ تو سالن کے لیے بہت بہترین ہے یار پیس کو پینگ کیے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو دیسی گی مل رہا ہے بس آپ لوگوں نے ایک کوشش کرنی ہے کہ اس کا استعمال مقدار جو ہے وہ مناسب رکھنی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سائنس کے لحاظ سے جو کہ مسلم سائنٹسٹ کا یہ ڈیفینیشن ہے زہر کے بارے میں ہے پوئیزن کے بارے میں ہے کہ کوئی بھی چیز جس کا مقدار زیادہ ہو جائے کوانٹیٹی انکریز ہو جائے حد سے بڑھ جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے پوئیزن زہر کہلاتا ہے چاہے وہ محبت کیوں نہ ہو یہ تو اوئل ہے وہ محبت کیوں نہ ہو سو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ان کا مقدار چاہے دیسی گی ہو یا اس کے علاوہ سرسو اوئل ہو اس کا استعمال مناسب کرنا ہے دوستو جب ہم نے مزید رابطہ کیا کمنی سے کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں مزید بھی آگاہ کیجئے گا تو کمنی نے کہا پیاری پیاری باتیں بتا رہا ہوں ہم نے کہا تو بھئی کھان قریب کر دیا بولو کیا کیا باتیں بتانے والے کوئی جگاری چیز بتانے والا ہو کوئی پیسے دے رہا ہو بولے پیسے نہیں دے رہا ہو بولے کیا بولنے والے ہو بولے آئیس او سے سرٹیفائیڈ ہے میں نے کہا ماشاءاللہ بہت پیاری بات ہے اس کے بعد کمنی کا کیا کہنا تھا بھئی صرف آئیس او کی بات نہیں ہے پیسے بھی سرٹیفائیڈ ہے چلو میں تھوڑا بہت میں نے تسلی کر لی پھر میں نے پوچھا بتاؤ ذرا آئیس او سے سرٹیفائیڈ ہے نہیں اس نے بولا یاس میرے پیارے پاکستانیوں مجھے کافی خوشی ہوئی اس بات سے کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ اچھا کام کرنے کا اس کا جی چاہتا ہے من کرتا ہے تو پھر ہمیں آنکے بن کر کے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ اچھا کام ہمارے لیے کر رہے ہیں اس میں کوئی دوسری رائی نہیں کہ وہ خود کو بھی سپورٹ کرنے کے در پر ہے لیکن جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کو بلا شبہ میں نے اور آپ نے سپورٹ کرنا ہے لہٰذا یہ جو ہے ایوہ سن فلور آئل بہت بہترین ہے آپ لوگ اس کو ضرور استعمال کریں کیونکہ میرے ساتھ جتنے بھی کولیگز ہیں ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ان لوگوں نے بھی بتایا کہ جو ایوہ کوکنگ آئل ہے ہم استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی پروبلم آج تک نہیں آیا تو سو پلیز سرواجد آپ بھی اس کے بارے میں بتائیے گا تو دوستو میں نے اپنا فرض پورا کر دیا میں نے کمنی سے رابطہ کیا کمنی نے مجھے اس کے خصوصیات بتائے آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیئے کمنی کا جو کہنا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رگ دیا اب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو ابھی دوست بھی خوش ہوں کہ جتنے کولیگز ہیں ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ والے ہیں چاہے وہ میرے دوست کیوں نہ ہو یا اس کے علاوہ سٹوڈن کیوں نہ ہو بہت بہترین قسم کا آئل ہے آپ لوگ اس کو استعمال کریں اگر پہنچ کی حصوصیات بتاؤ تو میں کئی بار بتا چکا ہوں گرنے کے اوپر آئل نہیں گریں گے یہ دیکھیں بچہ آ گیا آئل ہاتھ سے لگ گئے اور گر گئے ابھی نہیں گریں گے آئل بچہ تو گی بھائی بھائی ایسی بات نہیں ہے گرانا بھی نہیں تو اس کے علاوہ جب ہم نے مزید رابطہ کیا کمپنی سے جو منیجمنٹ ہے اس کا کہنا تھا کہ آپ اپنے مزید اور اچھی اچھی رائے سے تجاوی سے ہمیں اگابی کر سکتے ہیں ہم نے پوچھیا آپ کا کوئی کال نمبر ہے تو بتایا گیا 0800 69382 اور اس کے علاوہ ویب سائٹ بھی بتایا ہے www.eva.com.pk پر بھی آپ اس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل ہو گیا انسٹاگرام ہو گیا اس کے علاوہ فیس بک وغیرہ پر بھی یہ موجود ہے میرے پیارے پاکستانیوں اب وہ وقت آپ پہنچا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ کون سی کمپنی کے ساتھ میں نے رابطہ کیا ہے اور یہ پارسل مانگوایا ہے یہی شجابات انگرو انڈسٹرل پرائیویٹیٹ لیمیٹڈ جو کہ شورٹ کٹ اس کو بولتے ہیں اس اینڈ اے یہ اس کا شورٹ کٹ ہے اس کے جو انگریڈینٹس ہیں مین انگریڈینٹس ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ سن فلور آئل ہے اور اس کے اندر موجود ہے ویٹامن اے شامل کیا گیا ہے ویٹامن ڈ اور اس کے علاوہ ای کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر میں اس کی پرائیس بتاؤں کہ کتنی پرائیس ہے دوستو اس کی جو پرائیس ہے عام دکانوں میں آپ کو تقریباً یہ ملنے والا ہے چھے سو تیسو روپے تک چھے سو بیس چھے سو پچیس چھے سو تیسو روپے میں آپ کو یہ ملنے والا ہے لیکن اگر آپ امتیاز سپر مارکٹ وہی بات ہوئی نا امتیاز سپر مارکٹ جائیں گے نا تو پھر آپ کو سستے میں ملنے والا ہے کتنے کا ہے بھائی زبائی بتاؤنا یار پانٹ سو ساٹھ پانٹ سو ستتر روپے کا چھے سو سے بھی کم ہے بھائی تب تو آپ خرید سکتے ہیں نا کیونکہ بہت زبردست ہونے والا ہے بس آپ مقدار کم رکھے بلکل بھی زیادہ نہ رکھے منگائی بھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کم کانے میں سہد ہے مسلمان جو پیٹ کے چار حصے ہوتا ہے نا ایک حصہ برتا ہے اور جو اوڈر وائز آپ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ چار حصے برتے ہیں سو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کا استعمال کم کیجئے گا بلکل اچھا اوئل ہے لیکن اچھے اوئل کا مقصد یہ نہیں کہ آپ دل بر کے کول کے یا پیرے کوئی پیپسی نہیں نہیں اختیار کرے بھئی آپ چھوٹے بچے نہیں ہیں لہٰذا آپ لوگوں نے اس کا استعمال کم کرنا ہے اب اگر آپ اس کو انلائن منگوان آ چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے دراز کا ایمازون کا شاپی فائر کا گوٹو کا میرا ایک ہی سوال ہے آپ لوگ مجھے بتائیں آپ گھر پر کونسا اوئل استعمال کرتے ہیں کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اور کونسا پسند ہے وہ بھی بتائیے گا تاکہ میں کمنٹ کے ساتھ رابطہ کروں اور اس سے پارسل منگوان ہوں کہ آیا وہ بجٹ میں آتا ہے ہمارے نورمل لوگوں کے جو سفید پوش لوگ اس کے بجٹ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا بہت بہترین قسم کا اوئل ہے اپنے صحت کا لہٰذا بہت خیال رکھئے گا ملتا ہوں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ